جے گروہ جی سنگر جی آج منگلوار ہے بڑھا ہی اچھا دن ہے بہت شک دن ہے منگلوار کا گروہ جی آج منگلوار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑھا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگر جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگر جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائنینشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگر جی روز روز لڑائیاں جگڑے ہوتے ہیں گھر میں روز روز کلیش ہوتے ہیں سنگر جی یا پھر گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگر جی تو اس کے لیے گروہ جی نے آج یہ منگلوار کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگر جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ گروہ جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے اگر آپ نے ایک باری اس چمتکاری سسنگ کو سن لیا نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگر جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگر جی سسنگ کو سن کر اور آپ دیکھ لینا یہ بات بھی گروہ جی کا یہ سسنگ سنتے ہی آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی آپ کے گھر پریوار کے اوپر گروہ جی کرپا کرنی شروع کر دیں گے آپ کے گھر میں تو آج سنگ جی خوب سارا پیسا بھی آنے والا ہے تو آپ آج میری بات کو مانو آج کے اس منگلوار کے بڑے ہی چمتکاری سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگ جی آج کا سسنگ سنکے تو آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کرنے والے ہیں تو اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے سسنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر آج آپ کو سنگ جی کوئی بلیسنگ نہیں ملنے والی یہ بات بھی تو ہے لوگ آج کل ایسی تو کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ باد میں بولتے ہیں ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کلیان ہی نہیں کیا ہمارے گھر پریوار پہ تو کرپائی نہیں کری تو میں بلکل بھی نہیں چاہتا سنگ جی کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکی سنگ جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشی آئے گھر میں سکھ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ آئے میں تو یہ کہتا ہوں سنگ جی اور اگر بائے چانس آج کل آپ کے گھر میں جیسے بڑی تنگی چل رہی ہے پیسے کی پیسوں کی بڑی پریشانی چل رہی ہے منی پرابلم ہے فائننشل پرابلم ہے تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں سنگ جی کہ گروہ جی آج آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش ہی کر دیں تاکہ آپ کی ساری پیسے کی دکت ختم ہو جائے اور آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آ جائے تو میں تو آپ کے بھلے کے لیے آپ کے اچھے کے لیے ہی بولتا ہوں سنگ جی پر یہ ساری چیزیں تب ہی پوسیبل ہیں یہ ساری چیزیں تب ہی ہو پائیں گی جب آپ اس سرسنگ کو پورا سنو گے دھیان سے سنو گے گروہ جی تب ہی آپ کو بلیس کریں گے گروہ جی تب ہی آپ کا کلیان کریں گے اور جاتے جاتے سنگ جی آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سرسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے والا بھی شیئر کرنے والا بھی اگر آپ پیکے کر کے بھی سرسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگ جی تو اس سرسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی اس سرسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جیہاں گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگت جی یہ بات تو گروہ جی نے خود بولی ہوئی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا جو سنسنگ کو پورا سنے گا جو سنسنگ کو دھیان سے سنے گا میں تو اسی کو بلیس کروں گا میں اسی کا کلیان کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگت جی کہ آپ نے گروہ جی کا چمتکاری سننگ سن کے گروہ جی کی پوری پوری بلیسنگ گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ لینی ہے یا پھر نہیں لینی ہے دیکھو سنگت جی میں تو آپ کو پرسنلی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ دس منٹ کا ستسنگ سن کے گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ گروہ جی کی اتنی کرپہ آپ کے اوپر ہو رہی ہے سنگا جی تو تو آپ کو یہ ستسنگ سننا ہی چاہیے دیکھو آپ ایک مطلب سیمپل سی بات ہے سنگا جی کیا ہم اپنے پورے دن میں سے پورے چوبیس گھنٹوں میں سے کیا ہم دس منٹ گروہ جی کے ستسنگ کے لیے بھی نہیں نکال سکتے کیا ہم گروہ جی کی یہ سنگت ہیں کہ ہم ہمارے پاس ستسنگ کے لیے ہی ٹائم نہیں ہیں سنگا جی میں تو یہ کہوں گا ستسنگ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سنو کیونکہ ستسنگ سننے سے ہی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں سنگا جی ستسنگ سننے سے تو بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں جو کافی سالوں سے بڑے بڑے سالوں کے رکے وے کام صرف ستسنگ سننے کے ہی بن جاتے ہیں سنگا جی دیکھنا آپ کے گھر کا ماحول کیسے چینج ہو جائے گا ستسنگ سننے کے بعد آپ کے گھر کا ماحول کیا تھا اور ستسنگ سننے سے پہلے آپ کے گھر کا ماحول کیا تھا یہ آپ خود ہی فیل کروگے سنگا جی ستسنگ سنتے ہی آپ اتنے امیر بن جاؤ گی اتنا پیسہ آ جائے گا سنگا جی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں کبھی کیا اتنا امیر بنوں گا بھی یہ آپ خود دیکھنا گروہ جی آج آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش کریں گے اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی سنگت جی جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگت جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت نیہا گپتہ آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں نیہا گپتہ مکر جی نگر دلی کے اندر رہتی ہوں میری لائف میں گروہ جی دو ہزار بائیس کے اندر آئے تھے دو سال پہلے سنگت جی یہ دنیا بڑی خراب ہے ہمارا ساتھ تو کسی نے بھی نہیں دیا سنگت جی یہ کہنے کو سارے رشتے دار ہوتے ہیں وہ میری بھوا کا لڑکا وہ میرا سگا بھائی وہ میرا بھائی بہن یہ دنیا داری سنگت جی مطلب اتنی خراب ہے اتنی خراب ہے سنگت جی سب پیسے والے کو پوچھتے ہیں جس کے پاس چار پیسے ہیں نا جس کے پاس اپنا بڑا مکان ہے چار چار گاڑیاں آٹھ ہٹ گاڑیاں گھر کے بار کھڑی ہیں ان کو سارے پوچھتے ہیں اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا سنگت جی ہمارے جیسے کو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا نا ابھی آپ مطلب سنتے جاؤ آگے سنگت جی میرا پورا سسنگ سننا ایک باری آپ میں نے اتنے دکھ دیکھے ہیں لائف میں اتنے دکھ دیکھے ہیں سنگت جی کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں تھا میرے کہ چلو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں میں آپ کی تھوڑی ہیلپ کر دیتا ہوں گروہ جی کی سنگتی کام آئی آخری میں اور کوئی کام آنے والا نہیں ہے سنگت جی میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کوئی اس کام آنے والا نہیں ہے آپ کے یہ سب لوگ بولتے ضرور ہیں کہ میں آ جاؤں گا مجھے فون کر دینا چاہے رات کو ضرورت ہو چاہے دن میں ضرورت ہو ایک فون کر دینا میں آ جاؤں گا سنگت جی کوئی نہیں آتا کوئی بھی نہیں آتا سنگت جی آپ سنتے جاؤ گھوا کیا میرے ساتھ یہ اتنے مطلب ایسے دن کیوں آئے میری لائف کے اندر سنتے جاؤں سنگا جی میں دلی کے اندر رہتی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مخرجی نگر میں سنگا جی یہی پہ مطلب ڈیلی اونیورسٹی آپ سب جانتے ہوں گے کیمپس ہے نورٹ کیمپس سنگا جی میری شادی یہی بھی ہوئی آج سے چار سال پہلے میری شادی ہوئی سنگا جی شادی ہونے کے دو سال کے بعد ہی مطلب آپ لگا لو دو ہزار بیس میں ہوئی تھی میری شادی دو سال کے بعد مطلب دو ہزار بائیس کی شروعات میں جنوری کے مہینے میں ہی سنگا جی میرے انکل کو اچانک سے میرے انکل ورنہ سنگا جی اچھا خاصا کام کرتے تھے آفیس جاتے تھے روز آتے تھے جاتے تھے سنگا جی پیسہ کماتے تھے بہت ہیلڈی تھے فٹ تھے فائن تھے مطلب سب چیزیں تھی گاڑی بھی تھی بائیک بھی تھی سب کوئی تھا سنگا جی اپنا گھر بھی تھا ایسی باطنی اپنا گھر نہیں تھا مخرجی نگر کے اندر اپنا پوری کوٹھی تھی سنگا جی پورا جڑ سے مکام تھا دھائی سو بچ کا کیا بتاؤں آپ کو سنگا جی بہت اچھے دن تھے وہ ٹھیک ہے اچانک سے سنگا جی میرے انکل ایک دن آفیس سے گھر آتے ہیں گھر آنے کے بعد نہ مجھے کہتے ہیں نیہا جرہ ایک گلاس پانی دیو سنگا جی میں پانی لے کے آئی یہ گلاس اور نہ میں جیسے پانی لے کے آئی سنگا جی اپنی چیسٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے چھاتی پکڑ کے میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی مطلب ایسریٹی ہوگی رہا یا کوئی گیس وغیرہ بن گئی ہوگی اس لئے ایسے کر کے بیٹھے ہوئے میں دبا رہے ہیں اپنی چیسٹ کو خود ہی دبا رہے ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا میرے انکل کا نام سنگا جی سندیب ہے تو میں نے کہا سندیب کیا ہو گیا آپ کو تو کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں بس ایسے تھوڑا سا پانی پیا سنگا جی اپنے کمرے میں چلے گئے مطلب رات کا کھانا بھی نہیں کھایا شام کا کھانا بھی نہیں کھایا اپنے کمرے میں چلے گئے اور دو گھنٹے کے بعد سنگا جی جیسے میں ان کو دیکھنے کے لئے گئی کہ پتہ نہیں کیا مطلب کوئی بوک لگی ہو کوئی سمان جائی ہے یا پھر کوئی چائے وغیرہ میرا تو پورا فرض ہے سنگا جی ان سے بار بار پوچھنا کو کچھ چاہیے کچھ چاہیے میں مطلب بناتی ہوں آپ اگر بتاؤ تو سنگا جی کچھ بول ہی نہیں رہتے تو میں ایک دو گھنٹے کے بعد میں گئی سنگا جی کمرے میں تو میں نے دیکھا میرے انکل کا مو بلکل مڑ چکا تھا ہاتھ پیر بلکل ایسے ہو گئے تھے سنگا جی بلکل جیسے پتھر کی طرح مطلب میں ان کو ہاتھ لگایا سنگا جی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پتھر کو میں نے ہاتھ لگایا مطلب اتنا سخت اتنا ٹائٹ سنگا جی مطلب میں خود حیران ہوگئے کہ یہ ہوا کیا میں آوازیں مارتی جاؤں کوئی سنگا جی بولی نا آگے سے ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے سنگا جی ہمارے گھر میں بھی کوئی بیبی نہیں تھا تو ٹھیک ہے میں نے ایمرجنسی میں سنگا جی ہمارے فرس فلور پر میرے جیٹ ہیں وہ رہتے ہیں میرے ہسمنٹ کے بھائی ہیں سنگا جی میں نے ان کو مطلب کی فون کیا اور رات ہو گئی تھی پہلے تو وہ فون ہی نہ اٹھائیں فون کیا تو نیچے آگئے فٹا بٹ دیکھنے کیا ہو گیا وہ دیکھتے گیتے ارے سندیب کو تو پیرالائسز ہو گیا اب یہ نہیں بچتا اب یہ ایسی رہے گا موہ پہ ہی گیا سنگا جی موہ پہ اب یہ نہیں بچنے والا اب اس کا حال ایسی رہے گا ہمارے پہلے بھی کسی کو ہو گیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوتا پیرالائسز وہ تو ایسی رہتا ہے زندگی بھر گیا اب ایسی رہے گا اب دیکھ لو کیا کرنا ہے سنگا جی ایسی بول کے چلے گئے مطلب میرے انکل کے موہ پہ بول کے چلے گئے سنگا جی بتاؤ اور وہ سن بھی رہے تھے سنگا جی کان تو دیکھو مطلب سنتا لو ہے یہ نا بندہ چاہے بندہ بیمار ہے چاہے کچھ ہے پر کانوں میں آواز تو جاتی ہی ہے نا تو وہی حال تھا بول کے چلے گئے اب میں پھر اکیلی کی اکیلی سنگا جی میں کیا کروں مجھے سمجھ ہی نہیں آئے ہار کے مطلب جب کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا نا میں پڑوسیوں کے پاس بھی گئی سنگا جی کون پوچھتا ہے تیسے کی بینہ ہے نا تیسوں کے بینہ کون پوچھتا ہے کسی کو میں پڑوسیوں کے پاس بھی گئی کوئی بھی نہیں آیا ہار کے مطلب میرے سنگا جی رانی باگ میں رہتے ہیں میرے ممی پاپا اور میرا بھائی وہاں سے میں نے ان کو بلایا ایک گھنٹے میں وہ آئے رات کو سنگا جی مطلب بہت دور ہے رانی باگ مخرجین اگر سے رانی باگ آپ لگا لو بہت دور ہے سنگا جی وہاں سے وہ لوگ آئے ہسپٹل لے کے گئے سنگا جی ہمارے آئیں پہ پینٹا میڈ ہسپٹل ہے وہاں پہ لے کے گئے ڈاکٹرز نے کہا ان کو تو پیرلائیسز کا اٹینک آ گیا ہے اب ان کا ٹھیک ہونا مشکل ہے دوائیاں چلیں گی دیکھتے ہیں آگے تھیرپیز وغیرہ چلیں گی سنگا جی اس چپٹر میں مطلب دوائیاں مگرہ لے کے تین چار گھنٹے ایڈمٹ بھی رہے وہاں پہ پھر ہم آگے گھر پہ حالت ویسی تھی کوئی ایک پرسنٹ کا بھی سنگا جی فرق نہیں تھا میرے مطلب ہزبینڈ کو ایک پرسنٹ کا بھی گھر آئے سنگا جی ممی بابا ساتھ میں تھے بھائی تھا ساتھ میں ہیلپ ہو گئی تھوڑی سی ان کو مطلب لیٹا رہا مطلب کھانا پینا تو بند ہی تھا سنگا جی ہاں ان کا ایک ہاتھ سنگا جی چلنا شروع ہو گیا تھا صرف ایک ہاتھ رائٹ والا اس سے وہ کچھ نہ کچھ جیسے چائے دی تو پی لی پانی دیا تو پی لیا کافی پی لی کچھ کھا لیا ہلکا بھلکا فروٹ کھا لیا ایسے کر کے سنگا جی وہ کھا رہے تھے اب میں اتنی پریشان سنگا جی پاپا ممی بھائی پوری رات رکھے اگلے دن صبح گئے ہیں میں نے کہا پاپا ممی آپ جاؤ بھائی کو آفیس بھی جانا ہے بھائی کی بھی نوکری ہے مطلب اس کا بھی ہے فیوچر آپ جاؤ کوئی بات نہیں میں آپ دیکھ لوں گی سنگا جی تین چار دن ایسے ہی بیٹھے کوئی دیکھنے نہیں آیا میرے جیٹ اوپر رہتے ہیں دونوں رہتے تھے مطلب دونوں جیٹ ایک پہلی منجل پہ ایک دوسری منجل پہ کوئی دیکھنے نہیں آیا مطلب سگے بھائی کو دیکھنے نہیں آیا کوئی تو مجھے کوئی کیا دیکھنے آئے گا یا میری کوئی ہیلپ کرنے کیوں آئے گا بتاؤ ذرا یہ رشتہ داری ہے آج کل یہ رشتہ داری ہے سنگا جی کوئی دیکھنے نہیں آتا سب پیسے والوں کو پوچھتے ہیں میرے انتر نوکری پیشہ بندے تھے مطلب نوکری کرنے والے نوکری کرنے والوں کے پاس کہاں پیسہ ہوتا ہے آج کل ہوتا ہے سب لوگ پوچھتے ہیں بزنس مین کو کروڑ روپے کمانے والوں کو پوچھتے ہیں لوگ جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو لوگ پوچھتے ہیں ہم جیسے گریب آدمی کو کون پوچھے گا سنگا جی سامنے والا بھی درگا کوئی پیسے نہ مانگ لے ادھار پیسے نہ مانگ لے گئی ہم سے تو یہ والا کام تھا تو آپ دیکھو تین چار دن ایسی بھی تھے سنگا جی میں نے پوری ہسٹری بتائی ایسے ایسے کر کے ہو گیا ان کو پیرالائزز کا اٹیک آگیا تو مطلب بڑا مشکل ہے ان کے لیے تو مطلب آنا تو وہ کہتے گھر سے کام کر سکتا ہے تو ہم اس کی گھر پر نوپی لب آ دیتے ہیں مطلب گھر سے کام کر لے گا میں نے کہا نہیں ہو پائے گا ان کا صرف ایک ہار چلتا ہے اور وہ بھی بڑی مشکل سے تھک جاتے ہیں کچھ بول پاتے ہیں مطلب سنگا جی بڑی مومنٹ ہی بند ہو گئی تھی پوری بوڈی کی نا ایک ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ پیرالائز ہو گیا رائٹ سائیڈ ہو گیا مطلب لیفٹ ہو گیا یا رائٹ ہو گیا دونوں میں سے کوئی ایک پھر میرے انکل کو سنگا جی مطلب پوری بوڈی ہو گئی تھی پوری بوڈی صرف ایک ہاتھ ان کا چل رہا تھا وہ بھی رائٹ ہے صرف نہ باجو نہ کچھ اب میں نے ان کو کہا دو گئی تھی پھر ہم پت ان کا ریزائن چاہیے ہوگا فکر کی دیکھو ہم کسی اور کو رکھے گئی کیمارا یہاں پہ کام ہوتا ہے تو ہم پھر کسی اور کو رکھ لیتے ہیں میں نے کہا جی دیکھ لو آپ میں نے اپنے انکل سے پوچھا تو اشاروں میں وہ کہتے ہیں اشاروں میں کہا انہوں نے مجھے ان کو ایسے کر کے بول دے اب مطلب اس کو نوکری سے اٹھا دو انہوں نے اشاروں میں سنگا جی میں کوئی سمجھایا کہ تو بول دے کہ وہ نوکری پہ اب کبھی نہیں آ پائے گا سنگا جی میرے انکل روتے تھے روز روتے تھے سنگا جی آنکھوں میں سے آنسوں نگلتے تھے اور تب تک آپ یقین کرو میری بات کا تب تک ہمیں گروہ جی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا گروہ جی کون ہے گروہ جی کی شکتیاں گروہ جی کی بلیسنگ کوئی آئیڈیا نہیں تھا سنگا جی کون ہے گروہ جی مطلب آپ یقین کرو ڈلی میں رہنے کے باوجود ہمیں گروہ جی کا پتہ نہیں تھا باہر ورے لوگوں کو پھر بھی بتا ہے ہمیں ڈلی میں رہ کے نہیں پتہ گروہ جی کون ہے بتا ہوا یہ کتنی شرم والی بات ہے میرے لئے تو خاص کر کے باقیوں کے لئے ہو نہ ہو پر یہ میرے لئے بہت شرم کی بات ہے سنگا جی پلیز آپ ستسنگ کو لائک کرتے جائیے نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے والا تو اب آپ دیکھو آگے ہوا کیا سنگا جی اب نوکری چلی گئی ریزائنوں کو گھر سے آ کے سائن لے گئے تھے تو نوکری گئی اب نوکری کیا گئی سنگا جی اب دوائیاں ہیں سارے خرچے ہوتے ہیں گھر کا پورا خرچہ بجلی کا بل ابھی تمہارے بچے نہیں تھے سنگا جی اور بھی کھانے پینے کا دوائیاں اتنی مہنگی سنگا جی اتنی مہنگی دوائیاں لانی بینہ پیسوں کی کتنا مشکل بتاؤ کتنا مشکل مطلب ایک دو مہینے میرے پاپا ممی نے پھر بھی ہیلپ کر دی میرے بھائی نے پھر بھی مجھے دے دیئے پر میرے جیٹ نے دونوں جیٹوں نے ایک روپیہ نہیں پوچھا کہ بھابی آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بچانا جبکہ اوپر رہتے ہیں میرے بھائی میرے پاپا ممی ایرانی واقفیں یہاں آتے تھے دیکھنے ہی لیے کبھی دو دن رہ گئے کبھی چار دن رہ گئے دیکھ لو اور ہیلپ بھی کرتے تھے سنزے جی اب میری ممی نے مجھے سمجھایا ہے کہ بیٹا دیکھ اب تیرے کوئی دیکھنا ہے جو کھڑنا ہے تجھے کھڑنا دیکھ ہم بھی تجھے کتنا دے دیں گے ایک دن دے دیں گے دو دن دیں گے اور مطلب کی کتنا دیں گے تیرے کو دیکھ ایک لیمیٹ بھی تو ہے تیرے پاپا کا کوئی کام نہیں ہے تیرے بھائی کماتا ہے جو کماتا ہے اس کا بھی اپنا اب شادی وادی ہوگی آگے تو بیٹا دیکھ تُو پرمننٹ کو پیسے چاہیے تیرے کو منتھلی انکم کئی نہ کئی سے چاہیے تجھے تو تُو ایسا گھر بیٹا تُو کوئی نوکری کر لے جیہے تیرے مطلب جیسے سندیب کام کرتا تھا تُو ویسی کوئی کام کر لے اس میں تیرہ ہی بھلا ہے اور اس میں کئی نہ کئی سندیب کبھی بھلا ہے سنگل جی میرے انکل کی حالت ویسی تھی اور میرے ممی سے پوچھا ممی میں ان کو اکیلا کیسے چھوڑ کے جاؤں گی باترون جانا ہوتا ہے ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے سب کچھ مطلب خود کروانا پڑتا ہے میں کیسے کروں گی سب کچھ آفیس بھی جانا ہوگا کام بھی کرنا ہوگا جوپ بھی کرنی ہوگی تو یہ ساری چیزیں میں کیسے ہندل کروں گی تو میرے ممی نے کہا بیٹا دیکھ ہم لوگوں نے رانی باگ بھی رہنا ہے ہم یہاں رہے لیں گے اس میں ایسی کیا بات ہے پر تُو اپنا کوئی کام ڈھون آگے دیکھیں گے جو ہوگا پر ابھی ہم تیرے ساتھ رہتے ہیں پر تُو کوئی کام کرنا پڑے گا ایسے تیرا گھر نہیں چلنے تو کب تک لوگوں سے مانگتی رہے گی کب تک تُو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی رہے گی مجھے پیسے دے دو مجھے پیسے دے دو کوئی دے گا بھی نہیں اپنا مو ہی خراب کرے گی سنگا جی یہ سچ تھا یہ سچ تھا سنگا جی کوئی دیتا بھی نہیں آج کر کوئی سنگا جی آپ کسی سے ہیلپ مانگو کوئی آپ کو دے گا بھی نہیں ممی کی بات مانی میں نے نوکری ڈھوننا شروع کیا نوکری کیا ڈھونڈی سنگا جی میں کوئی جوب ملے گئی وہ جوب کہنے میں تو سنگا جی بہت بیکار تھی کال سینٹر کی نوکری دن کی صبح جانا شام کو آنا گڑھ گاؤں کے اندر سنگا جی میری ممین صاف منا کر دیا نہیں بیٹا دیکھ ہمارے یہاں پہ ایسی نوکریہ نہیں کرتے تو اپنا کوئی اور دیکھ لے چاہے تو تھوڑے پیسے کم مل جائیں تو وہ ڈھونڈ لے اب سنگا جی دیکھو کام تو کچھ کرنا ہی تھا نوکری کرنی تھی سنگا جی آگے اپنے انکل کا بھی دیکھنا آگے پریوار بڑھتا ہے سنگا جی ہے نا مطلب دیکھو آج کل خرچے کتنے ہیں گروہ جی کا لوکٹ میری ممی کو ملا سنگا جی کہیں سے مجھے آج تک نہیں پتا وہ کیسے ملا ممی کو کیونکہ سنگا جی ممی خود ہی بھول چکے کہ ان کو وہ کون دیکھے گیا تھا میری ممی یہی پہ بخار جی میں گھر میں میرے گھر کے باہت تھی سنگا جی بیٹھیں نہیں تھی ایسی شام کا ٹائم تھا اکثر سنگا جی مطلب لیڈیز ہوتی ہیں اینٹیزیں بیٹھ جاتی ہیں گھر کے بعد تاکہ چھوڑا سی رونک دیکھ لیں یا پھر چھوڑا سا من چھوڑا سا چیز ہو جائے تو اس چکر میں سنگا جی کوئی آیا کوئی مطلب میری ممیزاد نے کوئی چھوٹا سا بچہ آیا تھا وہ گروہ جی کا لوکٹ مجھے دے کے چلا گیا میرے ہاتھ نے پکڑا گیا اور میں نے رکھ لیا میرے کو بطنی سے کیا چیز ہے تو اندر آ کے دیکھا تو اوپر گروہ جی سنگا جی اب ہمیں تو بتا نہیں تھا گروہ جی کون ہے تو میری ممی نے مجھے کا دیکھ بیٹا یہ جو مجھے دیکھے گیا ہے نا میرے کا وہ بچہ نارمل نہیں لگ رہا تھا اس بچے میں کوئی تو ایسی بات تھی تو ایسا کر یہ جو لوکٹ نا تو اپنے گلے میں ڈال لے دھاگے میں ڈال لے ہمارے پاس دیکھ اتنے پیسے تو ہے نہیں کہ ہم گولڈ کی چین میں ڈالیں ہیں سلور کی چین میں ڈالیں تو اس کو دھاگے میں ڈال لے پھر دیکھ کیا ہوتا ہے کرپا تیرے اوپر ہوتی ہے کیونکہ تو بڑی پریشان چل رہی ہے آج کل تیرے کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی دھنکی ساری چیزیں ایسی ہوتی جا رہی ہیں دیرے انکل کی تپید بھی خراب رہتی ہے تو اس حساب سے سنگا جی میں نے ممی کی بات کو مانا میں نے لال رنگ کے دھاگے میں گروہ جی کا وہ جو لوکیٹ تھا نا سوروک والا وہ میں نے سنگا جی پہن لیا پورے ایک مہینے کے اندر سنگا جی میری نوکری ایسی جگہ پہ لگی ایسی جگہ پہ لگی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی سنگا جی نوکری کیا لگی ہماری تو قسمت ہی چھمگ گئی سنگا جی نوکری کر کر کے کر کر کے پیسے مطلب پیسے بھی کمائے پیسے کمائے تو انکل کی دوائیاں علاج کروایا انکل اچھی جگہ جا کے علاج کروایا سنگا جی ہسپیٹل جا کے ایک اچھے ڈاکٹر کے ہم پاس ہم سنگا جی کرے ایک اچھے ڈاکٹر ہمیں ملے وہاں سے ان کا علاج کروایا آج میرے انکل ٹھیک بات ہے وہ پریشان ہے دکھی ہے ہیلتھ وائز آج سنگا جی وہ چل پھیل لیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے بات کرتے ہیں پر ہاں ابھی سنگا جی گھر سے باہر ہم نے منع کیا ان کو آپ گھر سے باہر اکیلے بچ جاؤ گھر میں رہو کیونکہ سنگا جی جب پورے ٹھیک ہو جائیں تو تو گھر سے باہر جانا ہی ہے تو تو جانا ہی ہے سنگا جی تو یہ میری لائف کے اندر بہت ہی بڑا چمتکار گرو جی مہاراج کی کرپہ سے ہوا اور دیکھو مجھے تو پتا بھی نہیں تھا گرو جی ہے کون صرف میں نے لوکٹ پہن لیا گلے میں مطلب پتا بھی نہیں یہ کون ہے اور گلے میں لوکٹ پہن لیا کرپہ ہونی چالو ہو گئی اور آج میں آپ کے سامنے اس سنگا جی گرو جی کا سسنگ شیئر کرنے کا موقع مل گیا میں نے تو بعد میں سرچ کیا سنگا جی گوگل پہ کیے ہے کون بابا جی یا مطلب گرو جی ہے کون یہ سارا دیکھا سرچ کیا پتا چلا گرو جی کا آشرم کر کے مطلب بڑا مندر ہے وہاں سسنگ ہوتا ہے سومبار کو جانا ہوتا ہے وہاں پہ بھی گئی اتنی کرپہ اتنی کرپہ اتنی کرپہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی پلیز آپ اس سسنگ کو لائک کرو شیئر کرو جائے گرو جی شکرانہ گرو جی جائے گرو جی سنگا جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گرو جی جائے گرو جی جائے گرو جی سنگا جی سسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گرو جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گرو جی کے نئے سسنگ سننے کو مل سکیں جائے گرو جی سنگا جی سنگا جی